ارے مولی صاحب افطاری کے لیے کیا کرنا چاہیے سہری کے لیے کیا کرنا چاہیے آج کل ماشاءاللہ سہری پارٹی نہیں ہوتی لیکن افطار پارٹی بہت ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سرنا ترمزی کتاب السوم حدیث نمبر 871 من فتر السائمن کاناللہو مسلواجر غیر انہو لائن قصو من عجل السائم شیع جس نے کسی کو افطاری کرائی روزہ دار کو جو روزہ نہیں ہے اس کو نہیں اس لئے کہا گیا من فتر السائمن جس نے روزہ دار کو افطاری کرائی آج جو سرکاری افطار پارٹی ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ اس میں روزہ دار کو بلائے جاتا ہے یا جو روزے سے نہیں ان کو بلائے جاتا ہے اور وہ لوگ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی کھانے لگتے ہیں افطار پارٹی نہیں افطار پارٹی کو سیاسی پارٹی مت بنایے کبھی نماز پارٹی بھی تو کیجئے نماز پارٹی کم ہوگی آئی آئیے نماز پڑھنے کے لئے آئیے روزہ دار کو افطاری کرانا ہے حدیث میں آیا جس نے روزہ دار کو افطاری کرائی پگڑی باندنے کے لئے نہیں ہوتو کھٹنے کے لئے نہیں اخبار میں دینے کے لئے نہیں ماشاءاللہ کھائیے کھائیے افطاری خجور کھائیے کھائیے نا کھجور روزہ دار کے موہ میں ڈالنا ہے یا جو روزہ نہیں اس کے موہ میں ڈالنا ہے ہوتو کھٹنے کے لئے بھائی چاہ رہا ہے افطار پاٹی ہی میں بھائی چاہ رہا ہے نماز میں نہیں بھائی چاہ رہا ہے بھائیو اللہ کے واسطے مزاق نہ بنائی ہاں اگر سامنے والا ہم کو افطاری کے لئے بلا رہا ہے تو ہم جا سکتے کوئی عرچ کی بات نہیں ہم جا سکتے ہیں